جی بیٹھے میں جواب دیتا ہوں ان کا سوال یہ ہے کہ حنفی مسلک میں خون نکلنے سے نکل کے بہنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے کہ نماز کے دوران ان کا خون نکلا مگر وضوح نہیں ٹوٹتا پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے واقعات نہیں ہیں ایک واقعہ مجھے صحیح سنت کے ساتھ یاد پڑتا ہے یہ جو آپ نے کہا کہ نماز کے دوران ان کی ٹانگ کٹ دی گئی تو یہ تو ویسے ہی اقل کے خلاف ہے نا پوری ٹانگ نماز کے دوران کون کٹ سکتا ہے کسی کے یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کو نماز کے دوران تیر لگا یہ صحیح حدیث ہے اور تیر لگ کے بہتر آئے خون اور وہ نماز پڑتے رہے ہیں یہ واقعہ صحیح ہے اس پر ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ ان کا تو وضوح نہیں ٹوٹا تو ہنفیوں کا کیوں ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا جواب یہ کہ اس حدیث یہ بالاتفاق منسوخ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی جو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا خون کو ناپاک وہ بھی مانتے ہیں خون بہرحال کیا ہے کیونکہ قرآن میں اس کو ناپاک قرار دیا ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ وثیابہ کا فطحر کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں نماز میں طہارت اور کپڑوں کا پاک رکھنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے اللہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتے سب سے بڑا اشکال ان صحابی پر یہ ہوتا ہے کہ چلو خون نکلنے سے فرض کر لیتے ہیں وضوح نہیں ٹوٹا لیکن وہ خون کپڑوں پہ تو لگا نا کپڑے ناپاک ہو گئے تو جو جواب آپ کا اس بارے میں ہے جو تعویل آپ اس کی کرتے ہو ہنفیہ وہی تعویل کس کی کر لیتے ہیں ظاہر ہم یہ کہتے ہیں ان صحابی کو یا تو علم نہیں تھا کہ خون ایک ناپاک چیز ہے یہ علم نہیں تھا ان کو کیونکہ مسائل کا علم ہے وہ تو آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا بہت سے صحابہ کو بہت سے چیزیں معلوم نہیں تھیں ان کا یہ خیال تھا کہ خون ناپاک نہیں ہے اور اس کے نکلنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا تو ان کا خیال پوری امت پہ حجت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس حدیث کو مانو گے تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خون کیا ہے پاک ہے جبکہ اس کا کوئی بھی غائل نہیں ہے تو یہاں یہی کرنا پڑے گا کہ ان صحابی نے اپنی رائے کے مطابق اس پر ملکے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیق اور آپ کی طرف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی نے ان کو یہ فرمایا ہو رہا یہ کہ حنفیہ جو اس کے قائل ہیں کہ خون نکلنے سے وضوح ٹوٹتا ہے اس کی مضبوط دلیل ہے صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے لہذا جب بھی یہ نکلے تو آپ وضوح کر لیا کریں تو رگ کا خون ہونا رگ سے مراد وہ رگ نہیں ہے جس کو ہم اردو میں رگ کہتے ہیں نسوں میں سے خون جو بلڈ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح ٹوٹنے کی جو وجہ بتائی وہ رگ سے خون کا نکلنا قرار دیا ہے تو یہ بہت بڑی امام حنیفہ کی دلیل ہے کہ رگ سے جب بھی خون نکلے گا آپ کا وضوح ٹوٹ جائے گا چلیں